بلٹن کا بقائدہ آگاست کریں آپ کو بتائیں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسیس ملتان سمیت 6 شہروں میں آج رات 12 بجے کے بعد لوگ ڈاؤن کا نفاس ہوگا جنوبی پنجاب کی تاجر برادری پریشان تاجر برادری کا لوگ ڈاؤن کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ سامنے آیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کرونا وائرس کے بھرتے کیسیس کے پیشے نظر ملتان سمیت 6 شہروں میں آج رات 12 بجے کے بعد لوگ ڈاؤن کا نفاس ہوگا جنوبی پنجاب کی تاجر برادری پریشان تاجر برادری کا لوگ ڈاؤن کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کرونا وائرس کے بھرتے کیسیس ملتان سمیت 6 شہروں میں آج رات 12 بجے کے بعد لوگ ڈاؤن کا نفاس ہوگا جنوبی پنجاب کی تاجر برادری پریشان ہے تاجر برادری کا لوگ ڈاؤن کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے حکومت پنجاب کے احکامات پر سمارٹ لوگ ڈاؤن کو تاجران نے مسترد کرتے ہوئے ایسو پیس کے تحت کاروبار جاری رکھنے کی اپیل کر دی ہے مسیح جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد محمود جی شاہد کیا کہنا ہے حارون آباد کے تاجران کا جی بالکل حکومت پنجاب کے احکامات پر حارون آباد کی انجمن تاجران کی جانب سے جو بازار بند تو کر دیے گئے ہیں لیکن جو تاجران ہیں وہ حکومت پنجاب کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن کا جو حارون آباد میں یا ہمارے علاقہ میں اس کی ضرورت نہیں تھی ہمارے کاروبار پہلے ہی شدید مندے کا شکار رہے ہیں اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران حارون آباد کے جنرل سیکٹری ملک محمد ریاض کھل جی ان سے جانتے ہیں کہ حکومت کے اس اقدام پر ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح شایش صاحب آپ نے بتایا کہ ہم تو ابھی پچھلے لاکڈاؤن سے بھی نہیں نکل سکے جو اس کے مزمرات تھے جو اس کے نقصانات تھے اور اب پھر اچانک پنجاب حکومت نے ایک اور ظلم ڈھا دیا ہے کہ دوبارہ سے اچانک لاکڈاؤن کر دیا ہے حالانکہ ہمارے علاقے میں الحمدللہ کرونا کا ایک پیشنٹ بھی نہیں ہے لیکن حکومت آئے روز پتہ نہیں کونسا آئنسٹائن ہے کونسا ان کا مشہر ہے جو ان کو مشورے دیتا ہے کہ تاجر برادری کو بالکل آپ کونے سے لگا دیں یہ آپ میرے ساتھ دیکھ لیں اگر یہ گربہ سارے لوگ دہاڑی دار لوگ ہیں آج یہ پریشان ہے انہیں سمجھ نہیں آرہی ہمارے گھر میں شام کو کھانا کیسے پکے گا لیکن حکومت بند کمروں میں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ایک نوٹیفکیشن نکال دیتی ہے ابھی کل سے کاروبار بند میں ان سے جو یہ افسران ان سے پوچھے جب ان کی ایک مہینے کی دنخواہ بند ہو جائے گی ہم نے دکانوں کے قرائے دینے ہم نے بجلی کے بل دینے ہم نے ملازمین کی ترخائیں دینی ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حکومت کو ایس او پی کے تحت ہمیں اجازت کام کرنے کی اجازت دی جائے لیکن یہ جو فیصلہ کی ہے ہم اس کو بلکل مسترد کرتے ہیں اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں بہت شکریہ شاہد محمود ہمارے ساتھ محصوب تھے تفصیلات سے آقا کر رہے تھے رخ کریں گی کوٹ ادو کا کوٹ ادو میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درامت کرانے کے لیے پولیس اور میوسیپل انتظامیہ مدھارک ہو گئی ہے دکانیں زبردستی بند کرائی جانے لگی ہیں تاجروں نے حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن مسترد کر دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے گے تیمور اتھر سے جی تیمور آگاہ کیچے گا حکومت کی جانت سے کرونا ویرس کے پیش نظر دوبارہ سے لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کوٹ ادو میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر جو عمل درامت کرنے کے لیے میوسیپل کمیٹی اور جو پولیس ملازمین ہیں وہ اس وقت روڈ پر موجود ہیں اور زبردستی جو ہیں مارکیٹس بند کروائی جا رہی ہیں بتائیے گیا کہ ہفتہ اور اتوار مکمل طور پر جو دکانیں ہیں وہ بند کی جائیں گی عام روٹین میں شام کو چھے بجے یہ دکانیں بند کی جائیں گی اس وقت ہمارے ساتھ انچارج بھی موجود ہے ان سے جانتے ہیں مجھے بتائیے گا کون کون سے دکانیں بند کروائی جا رہے ہیں کیا پہلے اعلانات کیے گئے تھے کہ یہ دکانیں جو ہیں وہ بند کی جائیں جی بلکل رات اسسسنٹ کمیشنر ایسے چو اور پورا ہمارے عملہ اور ایک بقیدہ لوڈ سپیکر پر اعلان کریا گیا ہے کہ اتوار ہفتہ اتوار جو ایسو پیز کے علاوہ دکانات ہیں وہ بند رہیں گی اس کے علاوہ دکانیں نہیں کھولیں گی جو ایسو پیز میں شامل ہیں ان دکانوں کو کھولنے کی اجازت ہے وہ بھی چھے بجے تک چھے بجے کے بعد نہیں کھولی جائیں گی اگر کوئی ہوتل ہے تو اس کے اندر سمپر اچھا مجھے بتائیے گا ایسو پیز پر عمل درامت کر کے جو کاروبار کھول رہے ہیں چھوٹا جو طبقہ ہے کاروبار بند کرائے جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ دکانیں بند کریں گے یہ تو زبردستی بند کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ ایسو پیز کا خیال کرنا چاہیے اس کے علاوہ مزید نجاز تنگ نہ کیا جائے مہنگائی سے کافی لوگ ویسی پریچان ہیں اور یہ جو ہفتہ اتوار کا دین ہے چھوٹی کا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے آپ کا جو ریگولر ٹیم جو ہے نا صبح نو بجے سے یا آٹھ بجے سے شام چھے بجے تک یہ بہتر ہے چھوٹی نہ کی جائے کیا ویسے ایسو پیز پر عمل درامت کیا جا رہے ہیں یا صرف کاروبار بند کر رہے ہیں کاروبار سے مراد یہ ہے کہ حکومت نے پندرہ تاریخ کا اعلان کیا تھا آج چودہ سے تیرہ سے شروع ہو گیا ہے کامیہ سے مہنگائی سے پہلے تنگ ہیں کاروبار ہے کاروبار ہے کراہی کی دکان ہے کراہی کے مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس کو حوراں ختم کیا جائے لاک درہ بھی تو نہ مندو یہ تاجر بھی مجود ہے وہاں کے تاجر کیا کہتے ہیں جانیں گے شیخ غلام مصطفیٰ سے جی غلام مصطفیٰ بتائیے گا بھر کی طرح منچناباد میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاظ کر دیے گا اس سلی میں انجمن تاجران اور اسسن کمیچنر منچناباد محمد مضمل علیہ السلام نے آج بزار کا وزٹ کیا اور جو پوائنٹس کھلیں حکومت کی طرف سے ان کو کھلنے کی اجازت دی گئی اور چوبیس گھنٹے وہ کام کر سکتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اسسن کمیچنر منچناباد صاحب بتائیے گا کون کون سے بزنس کاروبار کو اجازت دی گئی ہے اور کون سے بات کرنے کی اس میں در احمد رہیم گورنمنٹ اپ منجاب نے کرونا کے بڑھتے ہوئے جو ہے ٹرینڈ بیماری ہے اس کے لاک ڈاؤن کا نفاظ کیا ہے تو اس میں گورنمنٹ نے جو ہے جو مارکیٹس میں جنرل سٹورز ہیں گروسری اور جو ویجیٹیبل شاپ ہیں اور اسی طرح فوڈ شاپ ہیں ان کو اوپن کیا ہے جو استثناء والی شاپ ہیں وہ تو لوگ کاروبار اپنا ٹوئنٹی فور آوٹ جاری رکھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہوتل جو ریسٹرنٹس وغیرہ ہیں ان کو ٹیک آوے کی اجازت ہے اور اسی طرح جو کپڑا وغیرہ کی مارکیٹ ہیں اور باقی ہیں ان کو ہفتہ اور اتوار کے لیے کمپلیٹی بند رکھا ہے اور عام دنوں میں ان کو چھے بے تک کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی تو اس سسلہ میں ہم لوگ جو ہیں ایسو پیس پر عمل درامت کروا رہے ہیں اور تاجر برادی ہمارے ساتھ کل تعاون کر رہی ہے اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں تمام لوگ سرنا ایسو پیس جو ہیں اس پر عمل درامت کریں عمل درامت کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کر رہے ہیں اور سے سکھی سرور کی تقریبات منسوک کے جانے پر ادھار اٹھا کر دکانی لگانے والے ہزاروں افراد کے لیے بے روزکار متاثر ہونے پر سابق منتخب بلدیاتی نمائندگان بھی میدان میں آگئے ہیں سابق منتخب بلدیاتی نمائندگان نے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان پرسار سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانے کے لیے موسوارہ ساتھ سے جی علی بتائیے گا سابق منتخب بلدیاتی نمائندگان کیا کہتے ہیں بالکل اُرس حضرت سخی سرور جو کرونا ویرس کے حوالے سے ملتوی کیا گیا تو اس حضرت سخی سرور کے جو ہزاروں افراد تھے وہ بے روزگار ہو گئے کیونکہ انہوں نے ادھار پر پیسے لے کر دکانیں آردی جو تھی وہ لگائی تھی تو اب یہ سورہ تعالی کے سخی سرور میں پریشانی کا عالم ہے تو ان کے حوالے سے سابق منتخب بلدیاتی نمائندگان بھی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار تحمدردانہ اپیل لے کر میدان میں آگئے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں کیونکہ ڈی جی خان میں کرونا ویرس اور سخی سرور میں بلکل زیرو ہے تو اس حوالے تھے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے تو اُرس حضرت سخی سرور کے جو آئیام کل سے شروع ہونے والے ان کو بحال کیا جائے تاکہ جو ہزاروں افراد نے دکانیں لگا رکھی ہیں اور ہزاروں لوگ جو روزگار اس میلے سے وابستہ ہے وہ بحال اس کے میرے ساتھ سابق ویس چیئرمن فیض محمد موجود ہے مزید ان سے پوچھتے ہیں کیا وہ وزیراعلا پنجاب سے کیا اپیل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہاں التجا کریں سی ایم صاحب دنال کہ پچھلے سال بھی میلہ سخی سرور نہیں لگیا جہنی وجہ کلو اتنا بے روزگاری عام تھا یہ ان سال بھی کرونا دی وجہ کلو سخی سرور دا میلہ جہنی بند کر لیتا گے اسا سی ایم صاحب کو گزارش کرنے پیوں کہ اتنا میلہ بحال کیتا ونجے سخی سرور دے لوگیں دی روزگار ہی میلے دی وجہ کلو ہون دیئے اتنا کو کرونا ہے کرونا دی اتنا نویہ زیرو ہے ڈی جی خان دے وزیر علیہ پنجاب سردار آمان دلی دریشاک سردار عثمان بزدار کلو ساپیل کرنوں میار بانی کار کہیا سیرہ سخی سرور دا میلہ جہنی دوبارہ کھولا بھال کیا بہت سکریہ تفصیلات سے آگا کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں تجاوزات مافیا کا خاتمہ نہ ہو سکا شہر کے اہم چوکوں اور بڑی شاراہوں پر تجاوزات مافیا کا راج سڑک کنارے ریڈیوں اور پتھاروں کے باعث گزرنا محال ہو گیا ہے مسیح جانے کی امجد ملک سے جی امجد بتائیے گا انتظامیہ اور میٹروپلیٹن کارپریشن جو تجاوزات تیمی ہیں ان کے تمام دعویوں کے کلائی کھول چکی ہے اس وقت ملتان شہر کے جو بیشتر شہرائے ہیں اہم جو چوک ہے وہاں پہ تجاوزات کی بھرمار ہے جو ریڈیاں پتھارے ہیں وہ سڑکوں کے اوپر لگائے گئے ہیں اس وقت میں پرانا شجاباد روڈ پہ موجود ہوں یہ کہ اہم سڑک ہے جو کہ تحصیل شجاباد جلال پوپیر والا کو ملاتی ہے یہاں پہ آج چھٹی کا روز ہے اس وقت بھی بہت زیادہ ہمیں رش نظر آ رہا ہے جو سڑکوں کے اوپر یہاں پہ ریڈیاں لگائی گئی ہیں جو گزرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو یہاں پہ یہاں پہ سڑکوں کے اوپر آپ نے ریڈیاں لگائی ہوئی ہیں ٹیفک بھی جام ہوتے لوگ بھی پریشان ہوتے کیا بچ ہے ہماری تو اپنی مجبوری ہے ہمیں کے جگہ دے رہے ہیں یہاں بھی کاروبار نہیں ہے کاروبار کے تو حالات اتنے خراب ہوئے پڑے ہیں دو دو تین تین دن میں مال بھگ رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں پریشان ہوئے پڑے ہیں کیا کریں ہماری مجبوری ہے یہاں کھڑا ہونا یہاں پہ روزکار کے لیے جو ریڈی بان ہے انہوں نے ریڈی تو لگائی ہوئی ہے مگر جو ٹیفک ہے بری طرح یہاں پہ جام بھی ہوتی ہیں لوگ بہت جو پریشان بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی میٹر پلیٹن کارپریشن کے جانب سے تجابزات کیمپس لگائے گئے تھے ترجمان پنجاب حکومت شوکت محمود بسرا فورٹاباس تشریف لائے پارٹی رہنماؤں اور کارکنان سے ملاقات بھی کی اور روحی سے خصوصی گفتگو کی ہے بات کریں گے نمان سعید سے نمان آگاہ کیجئے گا ترجمان پنجاب حکومت شوکت محمود بسرا صاحب نے آج فورٹاباس کا ایک روزہ دورہ کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماؤں اور کارکنان ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں ان سے جانتے ہیں جی سر بتائیں گے سب سے پہلے تو ایک بہت بڑی خوشی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سینیٹ کا سیڈز میں اس پر آپ نے کارکنوں سے ملے ہیں اور خوشی کے ساتھ بھی کریں اس پر آپ کیا کہیں گے اور دوسرا جو پی ڈی ایم کا بھی سننے میں آرہے ہیں پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے اس پر کیا کہیں گے پی ڈی ایم تباہ دے پی ڈی ایم کے پرلے کچھ نہیں ہے یہ پہلے دن کہا تھا کہ یہ سب جو مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا جو این ار او لینا چاہتے تھے پریش رائز کر کے پہلے رات کے اندیروں میں ملتے رہے تو ان کو پتہ نہیں تھا یہ وہ اس کپتان سے باستہ پڑ گیا ہے جو ورلڈ کپ جیت کا لائے تھا جو یہاں پہ شوقت خانم بنایا ہے جس نے نمل یورسٹیہ بنائی ہیں تو اس کو وہ کہتا ہے کہ میں حکومت کرنے کے لئے دمائے ہی نہیں میں تو ایک سسٹم کے خلاف جنگ کرنے کے لئے آیا ہوں تو یہاں پر جو سینڈ کی کامیابی ہے یہ میں سمجھتا ہوں عوام کی کامیابی ہے اس لئے عوام کی کامیابی ہے کہ گیارہ پارٹیاں کٹھی تھیں ان کے اپنے لوگ انہوں نے باستہ مات کر دیا ہے اور پرائیم میسٹر مران خان کا جو ویجن تھا کہ ہمیں شوہر فرینڈ کے ذریعے الیکشن کرنا چاہیے آج وہ مگرمچ کے آنسوبہ آ رہے ہیں ابھی بھی پیانوی کے لئے کچھ نہیں بگڑیا ابھی بھی آئیں الیکشن ریفارمز کریں تاکہ اگلا الیکشن فیر اینڈ فری ہو الیکٹرونک ووٹنگ ہو آپ کا سینڈر کا الیکشن خود سیوڈی سائن کیا تھے ان لوگوں نے اس میں لکھا تھا آرٹیکل کلاس 23 تھی کہ ہم شوہر فرینڈ کے ذریعے کریں گے لیکن اگر آپ لوگ کا نظریہ یہ ہو کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس الیکشن میں جو پرائیم میسٹر کہتے تھے کہ ووٹوں کی خرید وفروقت ہوتی ہے آڈیو آئیں ویڈیو آئیں ان کی بات انڈورس ہوئی تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاتھی بڑی بے آواز ہے میرا دوسرا سوال ایک اور ہے کہ جو ہے 26 مارچ کو جو ہے پی ڈی ایم جو لانگ مارچ کرنے جاری ہے اس پر پاکستان تحریکی انصاف کے جو کیا حکمت لانگ مارچ بھائی ایک دوسرے کے خلاف کریں گے کوئی لانگ مارچ نہیں ہے آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے پیپلز پارٹی نونلی خلاف لانگ مارچ کر رہی ہوگی حمزہ شہباز جو ہیں وہ مریم بی بی کے خلاف کر رہے ہوں گے شہباز شریف صاحب جیل میں بیٹھ کر انسٹرکشن دے رہے ہوں گے آئندہ آنے والے جو دو مہینے ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں جو اگلے دھائی سال کی چیزوں کو ڈریکشن کو سیٹ کر دیں گے کیا ہوگا ہاں جی بلکل جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے ترجمان پنجاب مجھو شوکر بہت شکریہ خبروں کے سلسلے کو آگے پڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ خانیوال سوہنا پنجاب کلچر دے کے موقع پر مقامی سکول کے بچوں نے پنجاب کے ثقافت کے رنگ بکھیڑے اور خوشی کا اظہار کیا مسیح جانے کے محمد نادی مغل سے جی نادین بتائیے گا سوہنا پنجاب کلچر دے کے حوالے سے جا صبح سے دہی عراقہ جات میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کیا جا رہا ہے وہیں خانیوال کے مقامی سکول میں ننے بچوں نے پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے برپور طریقے سے یہاں پر سیٹک سجائے ہیں جس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ چرخہ ہے اور چاٹی کی لسی کیسے تیار کی جاتی ہے پنجاب میں اس کے ساتھ پنجاب کے حقے کی ثقافت سے کیا تعلق ہے اور کچھے برتنوں کے حوالے سے ہو یا پنکھے کے حوالے سے یہ تمام ہی ثقافت کو اجاگر کیا ہے اس مقامی سکول کے بچوں نے اور پنجابی لباس بھی تنہیں زیب کیا ہوا ہے تو مزید انہی بچوں سے جان لیتے ہیں جو پنجابی ثقافت کو یہاں پر اجاگر کر رہے ہیں جی بتاتا یہ کہا کہ پنجابی ثقافت کے کلچر کا جالمی دن ہے پنجابی ثقافت کو اجاگر کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے یہ پنجابی ثقافت کا دن ہے اور پنجاب کی ثقافت ہماری شان ہے جی بالکل پنجاب کی ثقافت ان بچوں کی شان ہے ایسا کہنا ہے بچوں کا بچوں میں مزید جان لیتے ہیں میڈم بسم اللہ عیرم صاحبہ ہمارے صرف موجود ہیں جی میڈم بچوں نے بڑا ثقافت کو اجاگر کیا ہے بڑا پرپور سیٹ لگایا ہے تو کیا پیغام دیں گے پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ثقافت کیا ہے اور یہ سب چیزیں جن سے ہم بہت دور جا رہے ہیں یہ ایک بہترین وقت ہے کہ ہم بچوں کو پکھی کے حوالے سے کسی کے حوالے سے چرخے کے حوالے سے مٹی کے برتنوں کے حوالے سے اور خاص طور پر پراندہ لاچا کرتا ان سب چیزوں کے حوالے سے اگائی دیں اور قدرتی بات ہے کہ جیسے پنجاب خوبصورت ہے ان سب چیزوں کی اپنی ہی خوبصورتی ہے یہ بالکل پنجاب خوبصورت ہے پنجاب میدانی علاقہ ہے بہت سکریہ ندیم مغل ہمارے ساتھ موضوع تھے رحیم بیار خان کی اباسیا سپورٹس کمپلیکس میں چیمپن لیگز 2021 کا فائنل کا ٹاکرا روحی کرکٹ کلپ اور بلاسٹر کرکٹ کلپ مطے مقابل ہیں بلاسٹر کرکٹ کلپ نے تاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے شاکینی کرکٹ نے چھکے اور چوکوں پر کھلاروں کو خوب داد دی ہے اسے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے آمیر بھاکی مرخان کے اباسیا سپورٹس کمپلیکس میں چیمپن لیگ 2021 کا فائنل کا ٹاکرا بلاسٹر کرکٹ کلپ اور روحی کرکٹ کلپ کے مابین جاری ہے جس میں بلاسٹر نے تاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا دلچسپ میچ دیکھنے میں آ رہے شاکین کی بڑی تازہ یہاں پر موجود ہے سینئر کرکٹر ہمارے سے موجود ہے جہاں سے خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے کھیل کا ایک اچھا میدان یہاں پر سجا ہوئے کس طرح سے دیکھتے ہیں کھلاروں میں کتنا ٹیلنٹ ہے کانفرینٹ دکھائی دیتے اور آپ کونسی ٹیم کو یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں جی میں تو ویسے کھیلتا ہوں کاجزم کرکٹ کلپ کی طرف سے لیکن انفورچنیٹلی ہماری ٹیم سمی فینل ہار گئی ہے لیکن یہ دو ٹیمیں جو آئی ہیں بڑے اچھی یہاں پر کھیل رہی ہیں ایک روحی کرکٹ کلپ ہے یہاں روحی کرکٹ کلپ میں تقریباً پورے پاکستان سے پلیئرز آئے ہیں فرس کلاس پلیئرز ہی ہیں بھی ہیں اس میں پاکستان کو ریپریزنٹ بھی گیا بڑا اچھا ٹورنمنٹ دیکھنے کو ملا ہے تاریخ پھائی نے جو آرینج کیا اور دوسرے ہمارے سینئرز جو مل کے انہوں نے ٹورنمنٹ آرینج کیا بڑا زبردست اورگنائز کیا انہوں نے گرکٹ کلپ کیوں کہ اس میں زیادہ تر پلیئرز ہمارے ڈسٹرک ہیں اس پر سے میں اپنے ڈسٹرک کو سپورٹ کروں گا تو دیکھیں کیا بنتا ہے لیکن میرا خیال میں ابھی تو فیلحال اس طرح سے جا رہی ہے کنڈیشن کے ساتھ سے بڑا اچھا کھیل رہے ہیں بلاسٹر والے بلاسٹر والے اچھا کھیل رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم بھی بتایا کہ کسے سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے تمام شہروں کی یہاں پر یا گھر کا روح کر لیا ہے اسی چانے کے آشر اسفات سے اچھی آشر آگاہ کی جگہ جی چھٹی کا دن ہے اور بچوں کی جو موج مستی ہے وہ چھٹی کے دن جاری ہے بچوں نے کر لیا ہے چیڑے گھر کا روح آج بھی چیڑے گھر کی جو رونکے ہیں وہ دوبالا ہو چکی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو یہاں پر جانوروں کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جھولے جھول رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے آج کی اس دن کو سیلیبیٹ کیا جا رہا ہے چھوٹی کے دن کو منایا جا رہا ہے والدین خصوص طور کے پر بچوں کو یہاں لے کر پہنچے ہیں یہاں پر بچے بھی موجود ہیں کچھ لوگ بھی موجود ہیں بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی کہاں سے آپ آئے ہیں اور کس طرح سے آج کے دن کو انجوائے کر رہے ہیں در کر رہنے والا ہوں ماشاءاللہ یہ نظام بہت سے اچھا ہے پیارا ہے چھوٹے گھر میں بچے انجوائے کر رہے ہیں جھولے ہیں یہ پرندے بغیرہ ہیں شیر بھی ہیں اور بہت اچھا ہے ماشاءاللہ صفحی کا نظام بھی صحیح ہے اچھا مناسب یہا ہے جی بلکل ہم آئے ہیں مطمئن ہوئے ہیں یہاں پر کہاں سے آئے ہیں بیٹا کیا کہنا چاہیں گے جی جی خان سے آئے ہیں کیسا دیکھ رہے ہیں یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں چھوٹی کو جی بلکل انجوائے کر رہے ہیں چھوٹی کو ہم یہاں پر کھیلے کلے اپنے دوستوں کے ساتھ اور بہت مزے کر رہے ہیں بہت مزے کر رہے ہیں جی انجوائے کیا جا رہا ہے بہت شکریہ آخر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے